وائز چوتھا باب تب میں نے پھر کر اس تمام ظلم پر جو دنیا میں ہوتا ہے نظر کی اور مظلوموں کے آنسوں کو دیکھا اور ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا اور ان پر ظلم کرنے والے زبردست تھے پر ان کو تسلی دینے والا کوئی نہ تھا پس میں نے مردوں کو جو آگے مر چکے ان زندوں سے جو اب جیتے ہیں زیادہ مبارک جانا بلکہ دونوں سے نیک بخت وہ ہے جو اب تک ہوا ہی نہیں جس نے وہ برائی جو دنیا میں ہوتی ہے نہیں دیکھی پھر میں نے ساری محنت کے کام اور ہر ایک اچھی دستکاری کو دیکھا کہ اس کے سبب سے آدمی اپنے ہمسایہ سے حصد کرتا ہے یہ بھی بوتلان اور ہوا کی چران ہے بے دانش اپنے ہاتھ سمیٹھتا ہے اور آپ ہی اپنا گوشت کھاتا ہے ایک مٹھی بھر جو چین کے ساتھ ہو ان دو مٹھیوں سے بہتر ہے جن کے ساتھ محنت اور ہوا کی چران ہو اور میں نے پھر کر دنیا کے بوتلان کو دیکھا کوئی اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں اس کے نہ بیٹا ہے نہ بھائی تو بھی اس کی ساری محنت کی انتہا نہیں اور اس کی آنکھ دولت سے سیر نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میں کس کے لیے محنت کرتا اور اپنی جان کو عیش سے محروم رکھتا ہوں یہ بھی بوتلان ہے ہاں یہ سخت دکھ ہے ایک سے بہتر دو ہیں کیونکہ ان کی محنت سے ان کو بڑا فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ گریں تو ایک اپنے ساتھی کو اٹھائے گا لیکن اس پر افسوس جو اکیلا ہے جب وہ گرتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا نہیں جو اسے اٹھا کھڑا کرے پھر اگر دو اکٹھے لیٹیں تو گرم ہوتے ہیں پر اکیلا کیوں کر گرم ہو سکتا ہے اور اگر کوئی ایک پر غالب ہو تو دو اس کا سامنا کر سکتے ہیں اور تہری دوری جلد نہیں ٹوٹتی مسکین اور دانشمند لڑکا اس بوڑھے بے وکوف بادشاہ سے جس نے نصیحت سننا ترک کر دیا بہتر ہے کیونکہ وہ قید خانہ سے نکل کر بادشاہی کرنے آیا باوجود کہ وہ جو سلطنت ہی میں پیدا ہوا مسکین ہو چلا میں نے سب زندوں کو جو دنیا میں چلتے پھرتے ہیں دیکھا کہ وہ اس دوسرے جوان کے ساتھ تھے جو اس کا جانشین ہونے کے لیے برپا ہوا ان سب لوگوں کا یعنی ان سب کا جن پر وہ حکمران تھا کچھ شمار نہ تھا تو بھی وہ جو اس کے بعد اٹھیں گے اس سے خوش نہ ہوں گے یقیناً یہ بھی بوتلان اور ہوا کی چران ہے موسیقی موسیقی